کرز ایک سیابی پہ بڑا چڑ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے کرزہ بڑا چڑ گیا فرما دے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو اللہ تمہارے کرزے کا بندوبست فرما دے گا پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور ہم ہیں تعویز پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں دعا سکھائی نبی پاک نے کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنین بفضلکا من سواک فرمایا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے کفائیت کرنے والا رزق اطاف فرما اور مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر مجھے اپنا محتاج فرمایا یہ دعا پڑو ادائے کرز کے لئے ادائے کرز کے لئے یہ دعا پڑو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو تمہیں اللہ اسے نجات عطا کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا آج کل غصہ نہیں آتا لوگوں میں تقبر آ گیا ہے اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا ہے وہ ایسا چوصہ پہ کیوں نہیں کرتا غصہ تو غصہ ہے نا سب پہ ہونا چاہیے لیکن بڑا سمجدار غصہ ہے غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو خدا رہا خیال کرمائے غریبوں کے حق میں بڑا غصہ مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ ماتہتوں پہ رہے ہیں اور اگر چودری صاحب آ جائیں تو چودری صاحب آ جائیں تو پھر بانہ بنا لیتے کہتے ہیں غصہ تے میں بڑا آیا سی پھر میں کہا اور میرے کار آیا ہے پھر بانہ بنا لیا ایسے نہیں کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں فرمایا جب غصہ آئے تو پڑا کرو آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہئے الحمدللہ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے یاد ہو جائے گا کیا کہنا ہے الحمدللہ اور جو سنے اس نے کہنا یارحمک اللہ کیا کہنا ہے یارحمک اللہ اللہ تجھ پہ رحم کر یہ پڑھنا ہے اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لینا دریا کے کنارے کھڑے تھے کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے تو ایک آدمی دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کچھ ہی کہی اس نے کہا الحمدللہ اب سنت ہے کہ جواب دو یارحمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم فرما جواب دینا تھا لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ملاہ کو بھلایا فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گے تو جاؤں گا اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائٹ کا کرایا تھا وہ پانچ دینار تھا فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر سپیشل مجھے لے جا بٹھا کے کیا لے گا اس نے کہا بیس دینار لوں گا فرمایا بیس ہی دوں گا اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یارحمک اللہ کہا اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا واپس چالے ملا دنیا دار تھا وہ سوچنے لگا پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے بیس دینار تو ان کے گئے ہیں لیکن جب اترنے لگے نا تو بیس دینار دیئے یا بیس درہم دیئے تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے یا رحمك اللہ اللہ تیرے اوپر رحمت کرے کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا ہے دیکھیں ایک حدیث ترمیزی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی کیسے خوبصورت دعا ہے کسی مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ کو بیمار کو دیکھ کے پڑھو تمہیں کبھی وہ مصیبت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے آفیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے یار میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں دیکھو بیچارہ یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی دو پھنسیاں نکل آئیں تو اس زمانے میں تاؤن کا مرض پھیلا ہوا تھا ایک بڑے کابل حکیم کو لائے گیا انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو تاؤن ہو گیا ہے فرما لے کہ چل دوڑ جا مجھے تاؤن نہیں اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے آج کل پھیلا ہو فرما ہے سب کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا کیوں فرمانے لگے ایک بندے کو تاؤن ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی وہ شخص کہنے لگا جی موہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی ہیں کھل نیرا کیا ہوگا اللہ حضرت نے کالی مرچ منگوائی اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی فرمانے لگے بلاؤ نہ در آؤ سکیم جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا وہ تو صحیح ہوتا ہے نہیں اتنی جلدی فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا تو عزیز دوستو نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی ساری خوبصورت ہی بڑی پیاری بات آئی دنیا میں سب سے حسین چیرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا نبی پاک کا چیرہ بھی حسین ہے مک چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلات نورانیے کالی ظلفت اک مستانیے مخمور اکھی ہیں مدبری پیارا چیرہ ہے حضور کا جتنا چیرہ پیارا تھا اتنی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے کیا دیکھتے حضور جب آئینہ دیکھتے ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح تو میرا کئی دعوی دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا جھوٹ بول پر وہ کیسے بولے تو کہہ رہے آئینے کو کہ سب سے پیارا تو ہی لگ رہا پر وہ کیسے بولے ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے اللہم انت حسن تخل کی فحسن کھلو کی یا اللہ یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے یا اللہ جس طرح تُو نے میری صورت اچھی بنایا میری صیرت بھی اچھی بنا دے یہ ہمیں سکھانے کے لئے دعا یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنایا ہے جس طرح تُو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے آخر کی طرف آتا ہوں فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتے یار بڑے افسوس کی بات نہیں بڑے افسوس کی حضور نے دعا سکھائی میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا بسم اللہ اللہ لا یدر ماسنی شیعن فی الارد ولا فی السما یا حیو یا قیوم جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے یہ نبی پاک علیہ السلام اور ایک حدیث میں اور بھی دعا ہی ہے بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے بسم اللہ اے والا بارکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو الحمدللہ اللہ اترامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا حضرت مرزا مزہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے میں کھڑاؤں اللہ 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 اسی کی صدی کوج بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڑا دردی بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تیساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکہ تھپڑ مارا کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیئے تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک بابا بیرے نظر اٹھائی کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں چل اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بدلہ لے لیا بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَا هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے تھنڈ کا موسم تھا باز بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالا پکڑا دھوڑ کے آگے بڑھا بزرگ آگئے آئیے بیٹھئے دودھ کا گرم گرم پیالا شکر ڈال کے دیا بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کئی تھپڑ مرواتا ہے کئی دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مروائا یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا توڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دبویج کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھات پہ چڑھا ہے پیر پھسل ہے گردن کے بال گرہ ہے من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تُو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہہ کہ گزراؤں میں نے نہیں بدعا دی کہا تُو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا ہے کہا نہیں دی کہا بابا تُو بزرگ آدمی ہے سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آرہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی اسے برا لگا اس نے مجھے مارا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تو نہیں تھا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تو نہیں تھا مجھے دشملو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا ہے سانیہ میں نے محل چڑھایا سانیہ فرمایا اس نے مجھے لوارت سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے میرا کو پوچھے گا ہی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابیب میں تو تیرے ہوتا وہ کافر کو سزانی دیتا کہ تو موجود ہے یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو سئی کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمان نہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ روجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن عیاز کہتے ہیں امام شاہب نے اعلان کیا چندہ دھوکوئی نوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا اشاہ کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئیں دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پینایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستال تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولہ ہے یاد رکھے جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج ہے اور ہے اپنی زندگی لہوارسوں کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے بغیر طلب کے بغیر دعا کے رزق مال اولاد صحت آفیت دوست احباب ماں باب یہ سب نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے درگزر والا معاملہ فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان اللہ یکفر الزنوب جمیعہ فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا تم نہ امید نہ ہونا وہ معاف کر دے گا تمہیں قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَا رَوْفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے رعوف اور رحیم ہے بڑا مہربان ہے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشکت میں نہیں ڈالتا وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا بہت سخت مشکت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ نراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں بعض جگہ وہ روکے یہ بھی کہتی ہے کہ تُو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا میری ساری کمائی تُو نے ضائع کر دی والد بہت ساری جگہوں پہ نراض ہوتا ہے شکوا کرتا ہے کہتا ہے میری بیماریوں کی پریشانیوں کی بڑاپے کی کمزوریاں کا سبب بیٹے تُو ہی بن گیا ہے اس ساری تکلیفیں تُو ٹھیک ہو جائے تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے سید بھی ٹھیک ہو جائے میں زیادہ درجوان رہ سکوں نراض ہوتے ہیں ماں باپ اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں اوہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں پانچ سات منٹ لگ جاتے ہیں امہ تو ڈیڑھ دو منٹ میں راضی ہو جاتی ہے اببہ جی کو پانچ سات منٹ لگتے ہیں کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں لیکن والدہ کے لئے تو کچھ بھی نہیں آپ نیرہ جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں آپ پورا روئے نہ رونے والا مو ہی بن جائے تو امہ تو نرم ہی نرم ہے جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے نراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ بداہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نراض ہو جاتا ہے بلکہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا نراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے اس لئے پہلے تولو پھر بولو خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات مہارت شاہ مان کری نہ مہارت شاہ دا کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعضوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے مسلمان کو اب یہ حکم ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر خیالات پر نگاہوں پر زبان پر کانوں پر تھوڑی توجہ دے بے لگام نہ بنے بے ترتیب نہ بنے جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سمھل کے چلے کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب نراض ہو جاتا ہے ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں جس ترتیب سے ہم روتے ہیں جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں خدا ان باتوں سے پاک ہے اب بہت ساری یدیشوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ مطلب ہے ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرات دیا اپنے بندے پہ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند امام احمد بن حبل میں حدیث ہے حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں شہیدوں میں افضل کون ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں وہ ہلا نہیں پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہدہ میں افضل ہے حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خیامت میں پھر اللہ اسے حساب کو ہی نہیں لے گا جس پر اللہ دنیا میں مسکراتا ہے یا اسے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کسی کو راضی کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے اس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے یہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں کیا کریں گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی چھوٹا بچہ خوش رہے آپ اس کے لئے میند نہیں کرتے وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا فرد ہے اببا پہ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹ سیکل لینا ہے چھوٹا ہے چلائی نہیں پائے گا تو اببا پھر اسے راضی کرتا ہے نراز نہیں کرنا یہ روئے نہ اس کا دل نہ ٹوٹے ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں اگر چھوٹے بچے کے لئے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو میرے اببا دینا اپنے نواسے کے لئے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا تو اببا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گھن میرے بچے کو پساند بڑھا ہے نا پہ پورے کارچڑے نینے دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی نراز نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پساند ہے چوکلٹ لے جاؤں فلان چیز لے جاؤں آئس کریم لے جاؤں تو ایک بچے کے لئے گھر کے لئے سربراہ کے لئے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری مین آنے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیمد پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمائے جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفے سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مر نہیں آگئے یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاتیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکراتا ہے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ ناجس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے گی اس طرح ساری دنیا اب آپ ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگاؤں جن سے دیکھ کے رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ تو انہیں ساری شبہ برات روکے گزاری ہے بتا سویرے جھوٹ جھوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا ملاور تو نہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کرٹا ہے جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطاہ تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میں غزور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح غزور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے اور پھر غزور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں میں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دعا سو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے جن لیا کترے دگرے میرے کے انفعال دو میں نے آنسو بھائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے جن لیا سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ اوہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ گلتی ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نہ کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانیاں مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کے ابھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سرسستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح ندھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا محضر اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا کل جاؤں پر سون جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آ گئے باہر والے بھی آ گئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا وہ نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتائی یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی میرا بندہ آ گیا میرے گھارا آ گیا اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آ گیا فرمائے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار آ کے توبہ کرتے ہیں گناہ گاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم آدھا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ کیا جب وہ روٹ جائے تو سارے دشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوانیاں اثر نہیں کرتے وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا خیال کریں دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے رب رسول نراز نہ ہونے پانے اس کا خیال کریں حضور فرماتے ہوں مسکراتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کہ رب مسکراتا ہے ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتوہ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں اللہ کہ یہ اماری ذمہ داری نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق ہے توبہ دے کے اپنے قریب کر لے لیکن بڑی جلدی ہے بڑی جلدی فتوہ دینے میں اور یہ فتوہ آپ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا یہ میری طرح کہ آپ کی طرح داخل کرنے کی اور نکالنے کی یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے احتا کرے لیکن کچھ لوگ نہ بڑے پکے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے اپنی مرضی کے فتوے نہیں داگنے چاہیے بھی نہیں پوری بات کا حضرت بہو اللہ نقش بن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حاج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنے چاہیے تھی دنیا گاری کر رہا ہے لیکن فرماتے ہیں حاج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی ایک خاتون کے گود میں سر رکھے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میرے دل میں ماذا اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے جانے شراب ہے کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کشتی آ رہی تھی دریا میں وہ ہج کو لے کھائے کشتی میں چار پنچ لوگ تھے وہ دریا میں ڈوبنے لگے وہ آدمی تیزی سے اٹھا دریا میں چھلانے لگائی پہلے ایک کو نکالا پہ دوسرا نکالا پہ تیسرا نکالا ایک بندہ رہ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں وہ آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکال لائیں کرے نہ یہ کام کرے نہ یہ کام بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں اتنی جلدی فتوہ حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں پشمان ہوا میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے اس نے چھلانگ لگائی چوتھا بھی نکال لائے اور کہنے لگے حضرت حب نے جلدی کی سوچنے میں یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے ہم ماں بیٹے کا یہ مشکلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر سو میل ہے کسی کا دو سو میل ہے ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں مسافروں کی نوکری کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں حضرت خاندر حسن بسری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی انہوں نے مانگی رب سے بھی مانگی انہوں نے مانگ لی نا مزور ایک تیبر ہم کو انہی تیار مانگنے کو ہم ہر وقت بدگمانی ہیں وہ فلانہ فلانے جرم کرتا تھا میں اسے اب کیسے نیک مان لوں بھئی اب وہ نمازی ہے خدا کے گھار آتا جاتا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوتا ہے جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا سنیں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند امام احمد بننبل دیکھئے فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا مقتول بھی جنت میں جائے گا یا رسول اللہ مقتول تو گیا یہ قاتل کیسے چلا گیا حضور فرماتے ہیں جائے گا اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے یا رسول اللہ کس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی پہلے اس نے کلمہ پڑا پھر یہ میدان میں اترا کافروں سے لڑا یہ شہید ہوا رب نے اسے بھی جنت دے دی قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں اور بعد اتنی انوکی ہے کہ رب دیکھ کے مسکر آرہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے ہم جلدی میں ہیں ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے ہم انتظار نہیں کر رہے لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں سوچوں کا صاف ہونا ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اسے کہیں ٹینشن بڑھی ہے میں ان کے مضمین پڑھتا رہتا ہوں وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے کس سے بندہ تندرست رہتا ہے اچھا سوچنے ہے جی واقعی یعنی اس والے پڑھوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں اس والے کے بارے میں بھی چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھنانے لگ جاتی ہے آپ جلدی نہ کریں مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسیں چھین رہا ہے وہ اپنی زمین پر چلنے بھی دے رہا ہے رہنے بھی دے رہا ہے تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں اللہ بڑا کریم ہے دروازے کھولے گا اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے بدگمانیاں اور پھر بدگمانیاں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے رسول کائنات سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ مسکراتا ہے دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا میرے پیارے ہیں محبت ہیں مجھے تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں کچھ لوگوں نے پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تانگے پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تانگے آپ یقین کریں بہن کا جو خاند ہے وہ کہہ رہا ہے جا عصہ لے کے آ تیرے بھانیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے لے کے آ وہ بچہرے اس کی منتیں کر رہی ہے کہتے ہیں اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے عصہ لے جا آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا میرا دروازہ نہ بند کرو میربانی کرو اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے آتی بڑا تانگے سب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا نہ کریں یہ ظلم ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس کہتا ہے یہ نکمہ ہے یہ نکھٹو ہے یہ کام نہیں کرتا اس میں فلانا ہے بے فلانا ہے بلیادہ میں نے نہیں ساتھ چلنا اسحار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نہ اسحار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور اصل ہوتا ہے نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے بست دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگونے کا رونا رو رہے ہیں ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں تھی اب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں صرف اس لیے کہانی سنانا کہ علاقات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کچھ تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ توں کھائیں گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ اتقاد بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نا کھانا لکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برطن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے کھانا کھایا جا رہا کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوشی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھے میرا رب بڑا مسکرایا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِينَ وَلَوْكَانَا بِهِمْ خَسَاسَ کچھ لوگ وہ ہیں محربانی دے دیتے ہیں رب مسکرایا ہے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بہن آکے منت کر رہی ہے کہ بھائی علاج بڑے خراب ہیں تھوڑی سی محربانی کر تو کہتے ہیں بہن پڑھدہ یہ بس کیسے بتاؤں تجھے علاج تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے یہ پڑھدہ یہ بس بہرحال اگر تُو نے کہا ہے نا پچاس ہزار تو میں زیادہ نہیں کو بیس کو دے دوں گا تجھے وہ بھی خاصی نیکی کر کے وہ بھی بتا سکھا کے رات امہ پہ لہدہ سے سان چڑھاؤں گا اببہ پہ لہدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا اور وہ غریب نہیں بچاری بیس ہزار لے کے گھر گئی ہے پھر اس سفارشیں کر رہی ہے کہ میربانی کرو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں تو ہوں دے اس لیے کہ پھر وزیراعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا لہذا وہ یہ تو آگے لگ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کسی دے حاج سے دینا ہے الٹے کو خبر اور یہ جو بالکل ہی آپ نے ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لئے یہ ویسے ہی ضرورت تھی میرے عزیز رب مسکراتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ آمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے خوش ہوتا اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نوع عظیم صحابی تھے یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندہ میرے نبی پاک نے عطا فرمائے حضور نے کندہ عطا فرمایا کمال ہو گئی نرخ بازار محبت کا انوکھائی ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا حضور نے کندہ دیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا ان کی والدہ رو پڑی بڑے درد سے روئی ماں تھی نہ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوں کو روک لے آواز کو کم کر لے تیرے بیٹے کی تو جب رو پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرائے جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرائے دے جو اس کی شان کے لائق ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جانے پر نا رب وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور تم پتہ جل جائے گا جب ہم جائیں گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے اور کہنے یا لبیدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور درویش کہنے لگے بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جا بے جی تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے آج جنازہ اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم اور حضور نے ایک دعا بھی دی حضرت ابو طلحہ حضرت طلحہ لانوں سے عابی تھے ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی فرمایا اللہ جب میرا طلح آئے نا تو تُو اس سے مسکرہ کے بات کرنا یہ تجھ سے مسکرہ کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے تو اللہ تعالی غائد درجہ راضی ہوتے ایک دعا پھر بات دوراتا ہوں جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو نماز کے لئے صفحے بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو جہاد کے لئے صفحے بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے اور جو کبھی کبھی بھوکے رہے کہ دوسروں پر قربان کر کے اثار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بلی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کے اسے میں بھی فرما دے آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین